امران خان حاضر ہوں نیب نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں تئیس مائی کو پھر بلا لیا نیب لاہور کی ٹیم نے زمان پاک میں نوٹس موصول کرا دیئے اس سے قبل امران خان طلبے کے باوجود اٹھارہ مائی کو پیش نہیں ہوئے تھے پنجاب حکومت اور امران خان کے درمیان مساکرات میں ڈیڈ لاغ امران خان کا زمان پاک میں سچ آپریشن کی اجازت دینے سے انکار انتظامیہ نے امران خان کو مطلوب دہشتگردوں کی لسٹ تھما دی فوجی تنسبات پر حملوں میں ملوث افراد کے ثبوت بھی دیئے زمان پاک کے ساننے سے تجاب ازاد ہٹانے کے لیے آپریشن وزیراعلا پنجاب نے زمان پاک کو اصل شقی میں فوری بحال کرنے کی ہدایت کر دی زمان پاک سے فرار کی کوشش میں مزید چھ دہشتگرد گرفتار پکڑے گئے دہشتگردوں کی تعداد چودہ ہو گئی گرفتار افراد پی ٹی آئی لیڈرشپ سے رابطے میں تھے تمام ملزمان کے رہنماؤں سے فون پر رابطوں کے شواہد مل گئے ڈنڈے گرفتاری سے پہلے ٹیمبر مارکٹ سے بنوائے گئے عوام کو تقسیم کے بعد عمران نیازی ریاستی اداروں کی تحقیر میں کوششوں میں مگت ہو گیا نو مئی کے بارے جتنا سوچتا ہوں اتنا غصہ پڑ جاتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا پارہ ہائے کہتے ہیں ہم نظریہ پاکستان کے خود ہی دشمن بن گئے ہیں حکومت کے حصول کی کوششیں ناکام ہونے پر جتھا ریاست پر حملہ آور ہوا شہدہ کی بحرمتی کرنے والے دشمن کے ایجنٹ ہیں خواتین اور نوجوانوں کے ذہن کو بارود خانہ بنایا گیا مریم نواز کی تنظیمی اعتداروں سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا سیاسی انتشار نفرتوں اور تشدد کی سوچ ختم کرنے میں خواتین اور اقلیتوں کو بھرپور کردار ادا کرنا ہے دہشتگردوں کی سہولت کاری کا الزام پنجاب حکومت کا ایک جج کے خلاف ریفرنس بیجنے کا فیصلہ آرمی تنظیبات پر حملہ کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں وزرعالہ محسن نقوی نے اصل ملزموں کی نشان دہی کے لیے نقط انعامات کی منظوری دے دی جنہ ہاؤس پر حملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل ڈی آئی جی کامران آدل سربرح بنا دیے گئے نوٹفیکشن جاری عمران خان نے دس دن بعد لاہور جناح ہاؤس پر حملے کی مضمت کر ہی دی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاعات مرے مارنگ زیب میں جواب میں کہا کہ نو مئی کے جرم کی مضمت کافی نہیں اعتراف جرم کرو زمان پاک میں چھپے دہشتگرد قانون کے حوالے کرو تسلیم کرو کھلی دہشتگردی کے پیچھے تم ماسٹر مائنڈ تھے بیپس پارٹی نے سانہا نو مئی کے ذمہ داروں کو کٹہرے منانے کا مطالبہ کر دیا زلفقار بھٹو کا عدالتی قتل ہوا بی بی کو لہو لہان کر دیا گیا بیپس پارٹی نے ظلم سہ کر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت بیپس پارٹی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس نو مئی کے واقعات پر مضمت کی قراردات منظور کر لگئی پی ٹی آئی کی مزید چار وکٹیں گر گئیں ملک جواد حسین، محمد اقبال وزیر، مبین خلجی اور جیپرکہ آش پیویلین لوٹ گئے بلوچستان کے وزیر مہدنیات مبین خلجی کی فوجی تنسیبات پر حملے کی شدید مضمت سابق امین ملک جواد حسین بولے یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارے ادارے ہیں سابق صوبائی وزیر محمد اقبال وزیر پھٹ پڑے سابق اپنے قوم اسمبلی جے پرکاش پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے اتنے عرصے کے بعد میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج پاکستان تحریک سابق کو چھوڑنے کا اعلان کہہ رہا ہوں نو مائے کی شام کو میں نے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا ہے فوجی تنسیبات کو نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے چار پانچ تن مجھے سوچنے میں لگا اور مجھے میں بغیر کسی دوا کے پارٹی چھوڑ عمران خان کا جھوٹ بے نقاب پی ٹی آئی رہنمان کمل شوزب خواتین کو جی ایچ کیو کے باہر اتجاج پر اکساتی رہی پی ٹی آئی ویمن ونگ کے وٹس ایپ گروپ کے پیغامات 24 نیوز نے حاصل کر لیے کمل شوزب خواتین کو جی ایچ کیو پہنچنے کی ہدایت دیتی رہی ملوچستان میں سراج الحق کے قافلے پر خودکوش حملہ امیر جماعت اسلامی محفوظ رہے ساتھ کارکن زخمی تھماکے میں حملہ آور مارا گیا سراج الحق جلسے میں شرکت کے لیے جو پہنچے تھے خودکوش حملہ آور پہلے سے ہی ریلی میں موجود تھا تھماکے میں خودکوش جیکٹ مکمل نہیں پھٹ سکی وزیراعظم شہباز شریف نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا کراچی ڈیفنس سے سابق گورنر عمران اسماعیل گرفتار بھائی ادنان اسماعیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی بتایا عمران اسماعیل کو ایس ایس پی کی ماری نگرفتار کیا عمران اسماعیل کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اس سے قبل کراچی سے علی سیدی، فردوس شمیم نقوی، عدی، احمد بھی پکرے جا چکے الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں ریٹرننگ افسران کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دیں چاروں صبح الیکشن کمیشنر اس کے نام راسلہ جاری یکم جون تک ڈی آروز، آروز اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کا ڈیٹا مانگ لیا پولنگ عملے کی نشان دہی کے بعد ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا ڈریپ نے عدویات کے قیمتوں میں اضافے کی اجازت دے دی نوٹفیکشن کے مطابق جان بچانے والی عدویات کے قیمتوں میں چودہ فیصد اضافہ کر دیا گیا دیگر تمام عدویات کے قیمتوں میں بیس فیصد اضافے کی اجازت دی دی آگستان اور روس میں یونیفائیڈ سسٹم آف ٹیریف ترجیحات موہدہ تیپا گیا بزارت تجارت کے مطابق دونوں ممالک الیکٹرونک ایکسچینج کے تحت تجارت دستاویز کا تبادلہ کر سکیں گے آگستانی ایکسپورٹرز کو برامت پر پچیس فیصد ٹیریف میں کمی لینا آسان ہوگا چین کا مقبوزہ کشمیر میں جی ٹونٹی اجلاس پر شدید تحفظات کا اظہار شرکت سے انکار کر دیا چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا کہ متنازع علاقے میں جی ٹونٹی اجلاس بلانے کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں ایسی کسی بھی میٹنگ میں شرکت نہیں کی جائے گی سعودی عرب نے روس یکرین کے درمیان سالسی کی پیشکش کر دی سعودی ولی احد کا عرب لیگ سربراہی اجلاس میں یکرینی صدر کی بطور مہمان شرکت کا بھی خیر مقتم شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب نے خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا ہے بشار الاسد کی شرکت شام میں استحقان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی عمران خان نے دس دن بعد لاہور جناح ہاؤس پر حملے کی مضمت کر ہی دی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاعات مرے مارنگ زیب میں جواب میں کہا کہ نو مئی کے جرم کی مضمت کافی نہیں اعتراف جرم کرو زمان پاک میں چھپے دہشتگرد قانون کے حوالے کرو تسلیم کرو کھلی دہشتگردی کے پیچھے تم ماسٹر مائنڈ تھے